السلام علیکم ڈیویلپرز دوستو آج کی ویڈیو میں کیا ہے وہ آپ لوگ دیکھی سکتے ہو کہ ہم لوگ پائیتھن کو ایکچول میں کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ پائیتھن کو سیکھ لیتے ہیں تو ہم پائیتھن کو کس مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے اگر پائیتھن کو سیکھ لیں تو آپ لوگ جسے کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹن ہے جہاں پہ آپ لوگ پائیتھن کو یوز کر سکتے ہو ویسے تو آپ پائیتھن کو ہر جگہ پہ پہ پائیتھن کا یوز ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پائیتھن کا یوز ہو رہا ہے but یہاں پہ جو most چیزیں ہیں جس میں ہم پائیتھن کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم پائیتھن سے ڈیسٹوپ اپلکیشن کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں سیکنڈ ہم ویب اپلکیشن بنا سکتے ہیں ڈیٹا بیس ٹائپ کی ہم اپلکیشن بنا سکتے ہیں گیمز ہم بنا سکتے ہیں پائیسن کے ثروب اور نیٹ ورک پروگرامنگ نیٹ ورک پروگرامنگ بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں پائیسن کے مدد سے اب آتا ہے ہم لوگ ڈیٹا کی اپلکیشن بھی بنا سکتے ہیں اب مشین لینن کے لئے بھی ہم پائیسن کا یوز کرتے ہیں ڈیویلپنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ اپلکیشن تو آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کی اپلکیشن بھی ہم لوگ ڈیویلپ کرسکتے ہیں اور آئی اوٹی آئی اوٹی انٹر نیٹ آف اینس میں بھی ہم پائیتھن کا یوز کرتے ہیں اب یہاں پہ ایک جو بہت امپورٹنٹ اور مزے کی بات ہے کہ جو جو گگل ہے اور ساتھ یوٹیوب ہے یہ بھی پائیتھن کی کوڈنگ کا یوز کرتے ہیں انٹرنلی ٹھیک ہے سو سیکنڈلی ہمارے پاس جو ناسا آپ لوگوں نے بہت بڑی کمپنیاں سنا ہوگا نیٹ ورک اٹھوک اسچینج اپلیکیشن ڈویلپ بائی پائیتھن سو اٹھوک اسچینج کے یہ جو کمپنیاں ہیں یہ بھی پائیتھن کی اپلیکیشن یوز کرتی ہیں ٹھیک ہے اور ٹاپ سارٹ فیئر کمپنیز جس میں گگل شامل ہوتی ہے مائکٹرسوفٹ آئی بی ایم یاہو یہ سب پائیتھن کا یوز کرتے ہیں دیکھو دوستو پائیتھن اگر آپ لوگ سیجھ لیتے تو آپ اسے کہیں نہ کہیں جو آپ کی فیبریٹ فیلڈ ہے آپ اس میں اس کو آنڈ ڈیویلپ کر سکتے ہو اور اس میں اپنا کام کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں تقریبا سکھ چیزیں ہمارے پاس پڑی نہیں یعنی کہ سکھ ایک فیلڈ آپ کہہ لیں کہ سکھ فیلڈیں ان میں سے آپ نے جس کے اوپر بھی کام کرنا ہوا آپ لوگ کر سکتے ہو لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو پائیتھن کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات ہوتی ہے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ